اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے شکر ہے اللہ پاکہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اب بھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور جو کل کپڑے رہ گئے تھے وہ آج ہم نے دوئے ہیں اور چرپانیاں جو ہیں وہ دھوپ میں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی زیر سی باتیں روم گلر وغیرہ چلتے ہیں تو کمرے میں ہی پڑی رہی ہیں ہم نے باہر نکالی نہیں ہے اور جب تھوڑا سا مسم جنج ہوتا ہے پھر دھوپ میں رکھتے ہیں ان کو اور یہاں پہ مشین ابھی چل رہی ہے کیونکہ ابھی کچھ کپڑے رہتے ہیں بیٹشیٹس وغیرہ اور چرپائیوں کی جو چادریں ہیں وہ جائے نماز پاک کرنی تھی اور یہ والے کپڑے ابھی رہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ دھول رہے ہیں اور چرپائییں جو ہیں وہ اس طرح سے الڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان کو پہلے سیدھی رکھی ہوئی تھی تھوڑی دے رکھی ہیں پھر ان کو الٹا رکھا ہے تاکہ ان کو اچھے سے دھوپ لگ جائے اور کچھ کپڑے جو سوک گئے تھے وہ ابھی سارے اتار لیے ہیں اور آج میری امی بھی آئی ہیں امی اور سسٹر آئی ہیں بچے آئے ہیں کیونکہ میں تبیت بہت بہت زیادہ رات میں حراب تھی میں تین چار دن سے کہہ رہی ہوں مجھے پیٹ میں پین ہو رہے ہیں تو رات کو بہت زیادہ طبیعت حراب تھی اور اس وجہ سے پھر امی آگئی امی مجھے کارگر کے کہہ رہی تھی قلب میں آنگی میں نے کہا نہ آئیں کیونکہ امی کی طبیعت خود نہیں ٹھیک رہتی تو امی نے کہا جب آتی ہیں سفر کرتی ہیں تو پھر ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو چاہتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے امی کو منع کیا تھا لیکن پھر آج امی نے مجھے بتایا ہی نہیں اور آگئی تو اگر مجھے بتا کہاتی میں پھر منع کر دیتی تو امی کہہ رہی تھی کہ میں نے اسی لئے تمہیں نہیں بتایا کہ اگر میں تمہیں بتاتی تو تو منع کر دیتی اور میں آگئی ہوں میں نے کہا میں کچھ دنوں تک آؤں گی تو آپ نہ آئیں لیکن ماہیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں رات کو مجھے تکلیف تھی درد تھا تو امی کہہ رہی تھی مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آرہی تھی بار بار تمہارا ہی حیال آرہا تھا اور پھر صبح میں آگئی تو ماہیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں ابھی میٹیسن دے رہی ہوں رات کو میں نے ڈاکٹر کو گول کی تھی تو انہوں نے یہ والی میٹیسن انہوں نے بتائی ہیں تو یہ والی رات کو منگوالی تھی پھر اور دوسری جو ہے نا وہ بھی میں نے چھوڑ دی ہیں لینی کہ مجھے لگتا ہے میرے جو ہے نا ان سے ہی درد ہو رہا ہے اس وجہ سے نا پھر میں نے وہ لینی بھی بند کر دی ہیں فی الحال کے لیے تو آگے دیکھیں تھوڑی بیتر ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ڈاکٹر سے پوچھ کہ پھر میں وہ سٹارٹ کر لوں گی اور یہاں پہ یہ مجھ سے ایک لڑکی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ یہ جو فرنیچر پہ پر سپری کر کے ساف کٹنی ہیں وہ مجھے بتا دیں اچھا یہ میں کافی ولوگز میں آپ سب کو دکھا چکہ ہوں مجھے ایک ولوگز میں کومنٹ آتا ہے میں نیکس ولوگز میں دکھا دیتی ہوں پھر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو میں تقریبا ہر ولوگ میں جب بھی میں سوائی کرتی ہوں میں دکھاتی ہی رہتی ہوں تو ابھی سکرین شوٹ لے لیں اور یہ بہت اچھا ہے فرنیچر بہت اچھے سے شائن کرتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے میں اسی سے اپنا فرنیچر صاف کرتا ہوں اور اتنی اچھی شائننگ آ جاتی ہے سپری آپ نے تھوڑا سا فرنیچر سے دور رکھ کے کرنا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا سٹین بھی چھوڑ دیتا ہے اگر بلگو پاس کر کے آپ سپری کریں تو پھر اس کا سٹین تھوڑا سا رہ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا دور کر کے سپری کریں تو فرنیچر کو بہت اچھے سے صاف کرتا ہے اور بہت اچھی سی شائن آ جاتی ہے تو یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کچھ چاہیے ہوا تو سکرین شوٹ لے لیجئے کر اور پھر نہ میٹھی روٹیاں یہاں پہ پرن رہی ہیں امی اور مامی مل کے بنا رہی تھی اچھا مجھے ویسے ان کا اتنا پتا نہیں ہے میری طبیعت نہیں سیٹ تھی میں کمرے میں لیٹی بھی تھی کچھ میری سسٹر سے کہا میری کزن ہے اس نے ریکارڈ کر کے مجھے یہ دیا ہے یہ والا کلپ اچھا اس میں انڈے بھی ڈالے ہیں اور وہ جو شیرہ بناتے ہیں شکر کا وہ ڈالا ہے آٹا ہے سوف ہوتی ہے تھوڑا سا نمک ہوتا ہے اس طرح یہ ساری چیزیں مکس کر کے آٹا گونتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بناتے ہیں اور اس کے اوپر انڈا اور خشاش لگاتے ہیں اور پھر اس حضرت اندور پر بگا لیتے ہیں ویسے بیکری میں بھی لوگ بھیجوا دیتے ہیں وہاں سے بھی بیکر بگا لیتے ہیں گھر میں آبون ہو تو گھر میں کر لیں یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں ناشتے میں اگر آپ کو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا آپ یہ لے لیں ویسے کہ آپ کو بھوک لگیں تو یہ اس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائی ہیں اور ان کے اوپر انڈا لگا کر اوپر خشاش اس طرح سے پھلا دیں تو یہ بہت خشاش کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے ویسے کچھ لوگ اوپر اس کے تل لگاتے ہیں کچھ اسے فنڈا لگاتے ہیں اس میں کلر ڈال کر ہر کسی کی اپنی جویس ہوتی ہے تو ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں ویسے مجھے وہ تل والی اتنی اچھی بھی نہیں لگتی ان کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا پھر ان کے اوپر انڈا اور لگا لی تھی ہشخاش اور اس طرح سے پھر تندور پر یہ بنا رہے ہیں تھوڑی سی بن گئے تھی میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کی اگر آپ لوگوں کو فل ریسپی چاہیے ہو یہ کس طرح سے بنتی ہیں اس کے کیا ہے میں وہ دکھا دوں گی اور اتنی سوفٹ ہوتی ہیں سخت بالکل بھی نہیں ہوتی بہت سوفٹ ہوتی ہیں اور ابھی ہم نے چائے بنائی دی تو سب چائے کے ساتھ کھا رہے تھے کیونکہ ہم سب کوئی اچھی لگتی ہیں اور پکوان وائیرہ جو بنتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں لیکن یہ بہت نرم ہوتی ہیں تو امی مامی نے مل کر بنائی تھی آدھی ہم نے اپنے لئے رکھنی تھی اور یہ کچھ امی لے کے جائیں گی ساتھ تو یہ ایک ڈبہ پڑا ہوتا تھا مامی نے نکالا ہے کہ اس کے اندر امی کے لئے رکھ دو تو ابھی میں وہ ساری رکھ رہی ہوں تاکہ اس میں وہ آرام سے لے جائیں گی اگر کس چیز میں باندھ کے لے کے جائیں پسینہ آتا ہے اس سے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو اس طرح سے ڈبے میں آرام سے چلی جائیں گے کیونکہ یہاں سے امی لوگ جائیں گے تو پونہ گھنٹہ یا گھنٹہ تو لگی جائے گا رکھ شے میں جائیں تو اتنا ٹائم لگی جاتا ہے تو پھر گھر بھی ہمارا کافی دور ہے ہمارا گھاں اور میری امی کا گھاں کافی ٹائم لگتا ہے آنے جانے میں ویسے اگر آپ گھاڑی پہ جائیں تو جلدی انسان پہنچ جاتا ہے لیکن گھاڑی والا کرایا بوت لیتا ہے تو اس وجہ سے امی ہمیشہ رکھ شے پہ ہی آتی ہیں تو یہ یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں اور ابھی کچھ بن بھی رہی ہیں بھی ریتی ہیں بنانی اس طرح سے ساری دندور میں لگائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو کافی ساری لگ جاتی ہیں دندور کے اندر ایک دفعہ میں بہت ساری لگ جاتی ہیں اور ان کو پکنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور پھر امی لوگ چلے گئے چائے ویرہ پی اس کے بعد انہیں دیر ہو رہی تھی تو اس وجہ سے وہ لوگ چلے گئے اور پھر ہم لوگ ہی گھر میں رہ گئے تو میں آج میرا فلوگ جو ہے وہ زیادہ میری کزن نے بنایا ہے اسے میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا بنا کے دینا میری آج حمد ہی نہیں ہو رہی سب کی دعا چاہیے اب سب میرے لئے دعا کیجئے گا صبح پھر میں نے ہسپیٹل جانا ہے چیک اپ کروانا ہے در بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ پہلے بھی سرجری کا کہہ رہے تھے ابھی پھر سے سرجری نہ کروانی پڑے یہ جو میری شادی کے دو سال گزرے اتنے میں مشکل گزارے ایک بیماری جاتی نہیں ہے کہ دوسری آجاتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور مجھے لگتا ہے نظر ہے جو نظر جوتی ہے انسان کو کھا جاتی ہے تو ابھی صبح دعا کریں اور سب خیر حریت سے ہو جائے سرجری وغیرہ نہ کروانی پڑے کیونکہ مجھے بورٹر لگتا ہے اب ان چیزوں سے اب جو بہتر ہوگا بس وہی ہوگا اور دعا کیجئے گا میرے لئے اچھا یہ جیلری باکس ہے یہ میرا جو دیور ہے نا وہ لایا تھا اپنی چھوٹی سسٹر کے لئے اس کی برٹے پیتیاں اس کو گفٹ دیا تھا یہ والا جیلری باکس بہت ہی پیارا ہے سارا اندر شیشہ لگا ہے اور اوپر اس طرح سے شیلٹ لگی ہوئی ہے تو یہ اس نے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا دکھا دوں امکو اچھا پھر یہ کپڑے جو دھوئے تھے وہ سارے اتار لئے تھے یہاں کمرے میں رکھے ہوئے ہیں ابھی ان سب کو تے لگا کے رکھنا ہے بیٹشیرز وغیرہ جو ہیں ان کو اور چادرے وغیرہ تھی چرپائیوں کی اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں تھیں تو وہ ساری ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں ان کو بھی تے لگا کے رکھیں گے اس کے بعد پھر کھانا بنانا تھا تو مامی کی طبعہ بھی ٹھیک نہیں تھی وہ اسپٹل گئی تھی پھر میں تھی کزن تھی تو میں نے کہا چلو اور اب کیا بناؤں ہم لوگ نا آلو انڈے پنا لیتے ہیں پھر میں نے کہا آلو نہیں ڈالتے پیاس ٹماٹر ڈالتی ہوں جب میں تلتی ہوں اور اس کے اندر انڈے ڈال لوں گی تو میں یہاں پہ بس وہ ہی اسی کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑی دیر بعد میں مامو نے کھانا کھانا ہوگا تو ابھی میں نے وہ ساری چیزیں کٹنگ کر لیے سوکہ دھنیا ڈالا ہے ویسے آپ کہیں گے انڈے میں سوکہ دھنیا کون ڈالتا ہے میں نے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ بس وہ ڈال دیا کریں یہاں پہ میں نے سارے مثالیں ڈالے تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس میں کچھ بہت ہی کم ہے آئل ابھی میں دوسری بوڈل لے کے آتی میں اس میں سے ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں سے بلکل ہتم ہو چکا ہے اور دودھ وہرا آگیا تھا وہ بھی ساتھ بوئل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور روٹی بنانی ہے تو دودھ بوئل ہو جائے گا ساتھ دوسرے چھولے پہ پھر روٹی بنیں گی تو یہاں پہ میں نے ان کو پر رکھ دیا ہے یہ تھوڑے سے گرم ہو جائیں پھر اس کے اونہ میں کور کر کے رکھ دوں گی اور جب یہ اچھے سے ٹماٹر گل جائیں گے یہ پیاز بھی ہلکے ہلکے سے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر میں انڈے ڈال دوں گی تو بس اس طرح سے یہ بن جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنا بلوگ بھی یہیں پر اینٹ کرتی ہوں مجھے آپ سب کی دعویوں کی ضرورت ہے پلیز اپنی دعویوں میں یاد رکھیں گا اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیں گا آج میرا دل بہت خوش بھی اور اداس بھی ہے تو سب بہت پڑھر جانے کے لئے اداس ہے اور خوش اس لئے کہ میری امیم سے ملنے آئی تھی نا اس وجہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے تو بس جی اپنا بہت سارا حیاء رکھیں گا پھر ملیں گے اللہ حافظ